بسم اللہ الرحمن الرحیم جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں نمبر ایک جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں مائیں تمام حصول یعنی دادی نانی پر نانی پردادی وغیرہ سے نکاح جائز نہیں اولاد جمعی فروع یعنی پوتے پوتیاں نوازے نوازیاں سب اس میں داخل ہیں بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا پھوپیوں سے خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں رضائی مائیں رضائی بہنیں ساس تمہارے بیوی کی وہ لڑکی یا بیٹی جو پہلے شوہر سے ہو شارط یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کر چکا ہو بہو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے روکا گیا اور شادی شدہ عورتیں یعنی جو پہلے سے شادی شدہ ہیں آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ایک ساتھ دو نکاح نہیں ہو سکتے بیوی کی اصلاح کیسے کی جائے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو سمجھائے اور لہجہ نرم رکھے تنہائی میں سمجھائے ہر چیز پر نکتہ چینی نہ کرے جب سمجھانا مفید ثابت نہ ہو تو پھر کچھ دن کے لئے بستر جدا کر دے یہ جدا کرنا طلاق نہیں ہے بلکہ ناراضگی کا اظہار ہے لہٰذا الگ کمرے میں سو جائے جب یہ نسخہ بھی بے سود ہو گیا تو پھر مناسب سزا دینے کا حکم دیا لیکن مار پٹائی نازک مقام پر نہ ہو نہ چہرے پر ہو بلکہ ایسی مار ہو جسے زخم نہ پڑے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رومال وغیرہ کو لپیٹ کر اس سے لاتھی کی طرح بنا کر مارے یعنی جیسے نشان بھی نہ پڑے لیکن سزا بھی ہو جائے جب یہ صورت بھی اصلاح کی کارگر نہ ہو سکے تو میاں اور بیوی دونوں کے خاندان میں سے ایک آدمی جو نیک بھی ہو ایک ایک آدمی اور سمجھدار بھی ہو دونوں کو بٹھا کر دونوں کے اترازات کو غور سے سنیں اور مسالحت کی کوشش کریں اور اگر اس آخری طریقے سے بھی دونوں کے احوال میں بہتری نہ آسکے تو پھر شوہر اس کو ایک طلاق پاکی کی حالت میں دے دے اگر تین ماہ کے اندر کوئی بہتری کی صورت نظر آئے تو رجوع کر لے ورنہ تین ماہ کے بعد عورت اس ایک طلاق کی وجہ سے جدا ہو جائے گی اب عورت عدد گزار کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے تین طلاقوں کا بیک وقت دینا معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے سفارش کے احکام اگر کوئی مستحق آدمی کی نیک کامیں سفارش کرے گا تو عجر پائے گا اور اگر غیر مستحق کی یا کسی گناہ کے کام کی سفارش کرے گا تو اس کی سزا بھی بھگتے گا منافقین کی علامتیں بیان کی گئی نمبر ایک کافروں سے دوستی رکھتے ہیں کفار کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں عزت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ استہزہ یعنی مزاک اڑایا کرتے ہیں مسلمانوں کے مصیبت زدہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں پانچوی علامت یہ ہے کہ اپنی دشمنی کو دوستی ظاہر کرتے ہیں نمازوں میں سستی اور قاہلی کے مرتقب ہوتے ہیں ریاکار ہوتے ہیں یعنی دکھاوا کرتے ہیں ایمان اور کفر کے بیچ تزبزب کا شکار ہوتے ہیں نہ خود کو مسلمانوں کی طرف منصوب کرتے ہیں اور نہ کافروں کی طرف منصوب کرتے ہیں اب اس میں کچھ اہم نقاط قرآن کریم کے جو ہیں خاندان کی مدیریت مرد کی ذمہ داری ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ زندگی کے اخراجات کو برداشت کرے یعنی خاندان کو چلانا مرد کی ذمہ داری ہے شائستہ متوازے عبوں کو چھپانے والی اور اموال کی حفاظت کرنے والی بیوی خاندان کی آبرو ہے اختلاف کی صورت میں ایک فرد مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے تائین کرو تاکہ وہ ان کے اختلافات کو دور کرے رشتہ داروں یتیموں محتاجوں اور ہمسائیوں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھرپور کوشش کرو نیکی کرو کہ خداوند تعالیٰ کی ذات چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کے بدلے میں کئی برابر کئی گنا زیادہ عجر دیتی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ تاکہ تمہاری قدردانی کی جائے اور تم پیغمبروں اور شہدہ کے حمدم و حمراہ قرار پا سکو اگر تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے تو کم از کم اس طرح یا اسے بہتر بھلائی کے ساتھ اس کا جواب دو اپنی سوستی اور غلطیوں کو کسی دوسرے شخص پہ نہ ڈالو عدالت سے کام لو اگرچہ یہ کام خود تمہارے تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو